دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریگنل کاری رویش کمار کا بھاچپا پر بڑا حملہ بولے اتر پردیش کی حالت بد سے بد ترجیہ ایک ہزار لوگوں کو ہارٹ اٹیک آیا لیکن اسپطال میں علاج ہی نہیں ملا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریگنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا راکٹ ٹکیٹ بولے کسان جا رہا ہے آج اتحاسک جیت حاصل کر کے کسانوں نے دوستو آج خوشیاں منائی ہے بتائیں گے کیسے جو یہاں پر بھنگڑا پا رہا ہے وہی پر دوستو اگلی بگ بریگنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی بھکت کا جیہاں ویٹس اپ یونیورسٹی کا گیان ویڈیو وائرل بولے موڈی اور شاہ نے آتے سے ہی جو یہاں پر کشمیر سے دھارہ ایک سو چوالی سٹا دی اب آپ سوچئے دوستو ان کا یہ ویٹس اپ یونیورسٹی کا گیان ہے کہ دھارہ ایک سو چوالی سٹا دی گئی واہ بھائی کیا گیان پایا انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریگنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہا آہل گانڈی بولے پردان منطری نے ان موڈی نے صرف دیش کو مہنگائی اور غریبی پہ جھوکا ہے اس کے علاوہ پردان منطری نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو آشش مشرا کی زمانہ ضبط جیہاں دوستو چھے کو پھر سے ایک بار ہوگی سنوائی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو گروگرام میں پھر سے ایک بار نماز کو لے کر ہوا بہوال مسلم ہوئے آگ ببولہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو ورن گانڈی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے اتر پردیش کی حالت دیکھ لیں سی ایمی ہو گئی یہ ہے قانون ویوسطہ اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو موڈی سرکار نے پورے دیش کو کیا کنگال دو ہزار ویدیشی کمپنیوں نے توڑا دوستو بھارت کے ساتھ نہ تھا اس کے بارے میں آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش یادہ بولے اتر پردیش میں سپا کی سرکار آئے گی بی جے پی ابھی لکھ کر رکھ لے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو پرینکہ گانڈی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے پردھان منتری نریندر موڈی کہتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے کہاں گئے وہ اچھے دن اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو دیپک چوراسیا پر ابھی سر شرما کا بڑا حملہ بولے اس نے پترکارتا کو تار تار کر دیا ہے اس بے شرم نے شراب پی کر پترکارتا کیے دسل دوستو کل چوراسیا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کو لے کر ابھی سر شرمن تنج کسا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتا دے اب کانگریز جو ہے دوستو ایک بار پھر سے پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف دیش میں کرنے جا رہی ہے سب سے بڑا پردشن جی ہم مہنگائے ہٹاؤ اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مایہ وطی بولی سپا جو ہے یہاں پر ہماری چھوی بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے جھوٹ فیلا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فڑا فڑا انداز میں بتائیں گے فیلحال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ایک بار پھر سے بڑھ کے روش کمار کا بھاجپا پر بڑا حملہ بولے فیلحال اسپطالوں میں مریض مرتے رہے لیکن یو پی کی اتر پردیش کی قانون ورستہ پوری طریقے سے فیل نہ وہاں پر اسپطال سہی نہ قانون ورستہ سہی بچی کو کس طریقے سے دوستو کل ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے اوپر بھی روش کمار نے جم کر بھاجپا کو گھیرا روش کمار نے کہا جنہیں ایک ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے ان ہزار لوگوں کی موت کے ذمہ دار صرف بی جے پی کے سرکار ہیں دراصل دوستو جب اسپطال میں لوگ پہنچے پاسی اسپطال میں کانپور کے تو پتہ چلا کہ ایک مہینے سے دوستو وہاں پر ہٹ کا جو یہاں پر ڈاکٹر ہی نہیں آرہا اب آپ سمجھئے دوستو ایک اسپطال میں ایک مہینے سے ایک ڈاکٹر ہی نہیں ہے جس کے بارے میں زبردست طریقے سے روش کمار نے بھاجپا کو گھیر لیا روش کمار نے کہا کہ فیلال جو ہزار لوگوں کی موتے ہوئی ہیں وہ پردان منتری نرین موڈی اور یوگی اتنات کی وجہ سے ہوئی ہیں روش کمار نے کہا کہ فیلال غازی آباد کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے جب بچی گود میں ہے اس کے باپ کو زبردست طریقے سے مارا جا رہا ہے جبکہ ویڈیو دوستو ایک اسپطال کا تھا اسپطال کے ویڈیو میں یہ کہیں ثابت نہیں ہوا دوستو کہ وہ آدمی جو ہے وہ بھی ان لوگوں کا ویروت کر رہا تھا جس آدمی کو مارا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو اس آدمی کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی بچی کا دھیان نہ رکھتے ہو دوستو اس بچی کے اوپر لاتھیاں چلا دی گئی حالانکہ اس کے بعد اس پولیس کرمی کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے دوستو کہ یوپی اتتر پردیش میں آخر کار ایسے کارنامہ ہوتے کیسے یہ پہلی بار تو نہیں ہے جو ایسا کارنامہ ہوا ہے بار بار اس طریقے کے کارنامہ ہوتے ہیں رویش کمان نے کہا کہ اسپطالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے پولیس بربتہ کی ساری حدے پار کر رہی ہے بہلا بچوں کو پیٹا جا رہا ہے اسپطالوں میں جاؤ تو صحیح سے علاج نہیں مل پارا ہے جس کے کارن لوگوں کی موتے ہو رہی ہیں کیا ان موتوں کا آکڑا بھی سرکار کے پاس اب نہیں ہوگا رویش کمان نے تنج کستے ہوئے کٹاش کستے ہوئے کہا کہ جیسے کسانوں کا ڈیٹا نہیں تھا موتوں کا اب ان لوگوں کا ڈیٹا بھی سرکار کے پاس نہیں ہوگا فلحال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو کے اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستوگلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی کسان نے تھا راکٹ ٹکیت نے آج منائی خوشی بولے آج کسانوں کی اتحاس جیت کا فیصلہ ہے آج کسان جو یہاں پر وہ خوشی ہو منا کر واپس لوٹ رہا ہے راکٹ ٹکیت نے کہا کہ جب ہم نے اس آندولن کو شروع کیا تھا تب ہمیں نہیں پتا تھا یہ آندولن کی روپ ریکھا کیا ہوگی آندولن کتنا آگے جائے گا کتنا نہیں سرکار کو جھکا پائیں گے یا نہیں راکٹ ٹکیت نے کہا لیکن ایک لکشتے تھا کہ جب تک کہ ایک رشکانون رد نہیں کرا دیں گے تب تک گھر واپس نہیں جائیں گے راکٹ ٹکیت نے کہا کہ یہ ہماری نہیں یہ پوری دیش کی جنتہ کی جیت ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کو اڈانی اور امبانی سے بچایا ہے کسانوں نے راکٹ ٹکیت نے کہا کہ ہم ان سبھی لوگ کا دھنیواد کرتے ہیں جنہوں نے اس آندولن میں سچی پتلکارتہ کی اور سچی نیوز چلا کر ہمارے آندولن کی صحیح خبریں چلائیں ساتھی میں راکٹ ٹکیت نے کہا کہ ہمیں افسوس بھی ہے کہ جو مین مینسٹری میڈیا ہے اس نے کسانوں کو آتنگوادی خالستانی ہر ایک بات بول دی لیکن پھر بھی اس میڈیا کی باتوں پر کسی نے وشواست نہیں کیا یہ سب سے بڑی بات تھی راکٹ ٹکیت نے کہا کہ یہ آندولن اتحاس کے پنوں میں درج ہو جائے گا اس آندولن کو آنے والی پیڈیاں ہمیشہ یاد رکھیں گی دراصل راکٹ ٹکیت نے صاف کہا ہے کہ فیلال یہ آندولن ان کے لئے بہت ہی مائنے رکھتا ہے دوستو راکٹ ٹکیت نے صاف کر دیا کہ فیلال اس آندولن کو ہمیشہ دیش کی جنتہ یاد رکے گی ظاہر سی بات ہے دوستو آندولن کافی بڑا تھا اور اب تک اس سے بڑا آندولن کہی کر نہیں ہوا کیونکہ یہ آندولن ایک سال تک چلا ہے اب تک جو بھی آندولن ہوئے دوستو وہ لگ بھگ چار مہینے یا تین مہینے میں ختم ہو گا لیکن اس آندولن نے کہ دہاس رجدیہ پورے ایک سال تک بیٹھے رہے کسان اس کے بعد بھی دوستو کسانوں کے چہرے پر شکنس تک نہیں تھی کسان یہ تک کہہ رہے تھے کہ وہ دوہزار چوبیس میں اٹھ کر جانے کو تیار ہے حالانکہ اب کسانوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ بی جی پی والے جگہ جگہ جا کر ہریانہ اتر پردیس سب جگہ جا کر پرچار کر سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں روکے گا جو ان کی دھلائی ہو رہی تھی کسانوں دوارہ اب وہ نہیں کی جائے گی فلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکلکاری راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے پورے دیش کو مہنگائی میں جھوک کر مست تھے پردھان منتری نیر موڈی دراصل دوستو راہل گاندی نے پردھان منتری نیر موڈی پر حملہ بولتے ہوئے کہا فلحال دیش کی ارتھ ویستہ بگڑتی چاہ رہی ہے لیکن دیش کا پردھان منتری دوروں سے فرصد نہیں ہے راہل گاندی نے کہا کہ پردھان منتری نیر موڈی جو چیز بول کر جنتہ کے بیچ میں آئے تھے اسی چیز پر سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے راہل نے کہا کہ پردھان منتری تو کہا کرتے تھے کہ میں کسی بھی حال میں دیش کو بکنے نہیں دوں گا پھر آخر کار دیش کیسے بگ گیا ہے راہل نے کہا کہ پردھان منتری نیر موڈی جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے راہل نے کہا کہ آج دیش کا پردھان منتری دیش کو یہ بچانے میں لگا ہے کہ فلحال ہم دیش کی ارتھ ویستہ صدھار رہے ہیں لیکن لگتا ہے دیش کی ارتھ ویستہ بگرتی چلی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل و گیس کے لگتا ہے بڑتے داموں سے دوستو گھرے لو جو مہیلہ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہے راہل نے کہا کہ اگر دیش میں مہندائی اسی طریقے چلتی رہی تو دیش میں پوری طریقے سے دیش کا جو غریب ہے وہ ختم ہو جا گا کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں ایک رپورٹ ٹکل کر سامنے آئی تھے بھی کچھ دن پہلے ہی اس میں صاحب بتا گیا ہے کہ جو لوگ بیسکلی دوستو میڈل کلاس تھے وہ غریبی ریکہ پر آگا ہے اور جو غریبی ریکہ میں تھے وہ اور بھی نیچے دھکل کر چلے گا اب آپ سمجھئے اس طریقے سے لگتار دوستو غریبی طریقے سے بڑھ رہے یہ دیش میں اس کو لے کر سوال تو کئی اٹھ رہے ہیں بی جے پی پر لیکن شاید ان سوالوں کے جواب بی جے پی کے پاس آپ کو نہیں ملیں گے راہل نے کہا کہ پورے دیش میں پردشن ہوگا جگہ جگہ جائیں گے لوگوں کو جاگرک کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے بھاچپا نے بینکوں کے نیچے کرن کر دیئے ہیں بینکوں کو ایک دوسرے میں ولے کر دیا ہے لگتار دوستو جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے اڈانی اور امبانی کے لیے یہ بی جے پی سوچ رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھ دینا دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خبر نے کل کہا رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے گرو گرام میں نواز کو لے کر پھر سے ایک بار بوال جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے گرو گرام میں کل نواز کو لے کر پھر سے ایک بار بوال ہو گا جب مسلم سمدائے کے لوگوں نے نواز پڑی دوستو تو وہاں پر بہت سارے جو لوگ تھے وہ پھر سے ایک بار جی شرام کے نعرے لگان لگے جب جی شرام کے نعرے لگے دوستو تو تنہ تنی بڑھ گئی ظاہر سی بات ہے دوستو مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک ویکتی ہے دوستو جہاں جس کو ایک تمہا تھپاڑا بھی مار دیا گیا جی آپ کو بتا دوستو مسلم شخص تھا بھیڑ آئی اندر اور بھیڑ بھراکے میں اس شخص کو جو مسلم لڑکا تھا اس کے پیچھے سے تھپاڑا مار دیا گیا پیچھے جب اس کے دھپ مارا تو اس نے مل کر دیکھا لیکن اس نے دوستو پلٹ میں مارا نہیں اس کی انسانیت دیکھئے دوستو کہ وہ لوگ جی شرام کے نعرے لگاتے رہے اس کو پرووک کرتے رہے کہ وہ ہاتھ اٹھا دے اور یہ بنا دیا جائے ہندو مسلمان والا بیواد لیکن دوستو اس کی سہن شیلتا ہے کہ میں تعریف کروں گا دوستو میں تعریف اس لیے کروں گا کہ وہ چاہتا تو وہ ایک کے بجائے دو مار سکتا تھا لیکن اس نے انسانیت رکھی دوستو اور اس نے یہ سندیج دیا لڑکے نے کہ یہاں پر ہنسا فیلانا صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو نے مار لیا بھائی مار لے ٹھیک ہے مار لے پیچھے سے لیکن تو کہاں تک مارے گا اس کا یہ کہنا تھا ہر جگہ مسلمان ہے ہر جگہ پورے دیش میں مسلمان فیلہ ہوا کن کن کو مارے گا تو دوستو یہ تو صاف دکھائی دیرہا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک ہندو مسلمان کا گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جبکہ دوستو یہ صرف راج نتک پارٹیاں ہیں کیونکہ دوستو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر ویڈیو میں کہوں گا جب تک میں زندہ ہوں دوستو بار بار کہتا رہوں گا کہ ہندو مسلمان جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی دوستو پیار سب سے بڑا ہوتا ہے ہندو مسلم سی قصائی سب ہیں بھائی بھائی بس اس نعرے کو لے کر آپ کو ہمیشہ ساتھ چلنا ہے کیونکہ جو ستو جو لوگ دھرم کے آدھار پر لوگوں کو تولتے مولتے جو لوگ دھرم کے آدھار پر راج نتی کرتے ہیں وہ لوگ پڑے لکھیں انپڑ ہوتے ہیں اور دوستو بھلے ہی آپ لوگ مٹتا تو کہہ سکتا ہوں بھوت سے آپ لوگوں میں پڑے لکے بھلے ہی نہ ہوں لیکن آپ لوگوں میں انسانیت ہوگی اور یہ انسانیت ہی آپ کو ہمیشہ زندہ رکھنی کیونکہ یہ انسانیت ہمیشہ دوستو آپ کو آگے لے کر جائے گی فیلحال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف آشش مشرہ کی زمانہ تھی آچی کا ہوئی دوستو خارج چھے کو اگلی سنوائے دوستو آشش مشرہ نے کسانوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی جس میں سے چار کسانوں کی اسپورٹ پر ہی موت ہو گئی تھی کئی کسان گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے دوستو آشش مشرہ کی کل سنوائی تھی ان کی یاچی کا کو پھر سے ایک بار خارج کر دیا گیا ظاہر سی بات ہے دوستو دیش میں لگتار کسانوں کو ٹارگٹ کیا جارہا کسانوں کو پریشان کیا جارہا ہے مارا جارہا ہے یہ سب باتیں جو یہاں پر سرکار کے پاس سے نکل کر آ رہی ہیں اب بی جے پی والے دوستو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جو دیش کی استطیعہ دوستو وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں دوستو دیش میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں آشش مشرہ کو بیل اس لیے بھی نہیں ملی ہے دوستو ابھی کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آشش مشرہ نے چار چار لوگوں کو کچل ڈالا بھلے ہی آشش مشرہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی گاڑی سے نہیں کچلا دوستو خود ان کے ویڈیو لیک ہو گا ہے یہ تک دیکھ گیا ہے کہ وہ ہی تھے گاڑی میں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ آشواسن دیتا ہوں دوستو کہ آشش مشرہ اتر پردیش کے چناؤں کے بعد اگر اگر بائی چاند بی جے پی کی سرکار آگئی دوستو اتر پردیش میں تو آشش مشرہ آپ کو باہر دکھائی دے گا ترن چناؤں کے بعد اور دوستو سپا کی سرکار آگئی تو یہ سمجھ لینا کہ ان سب لوگوں کا حساب برابر ہوگا جن جن لوگوں نے کسانوں کے اوپر حملے کی ہیں مسلمانوں کو غلط کیس میں فسایا ہے سب کا علاج کرے گا کلیش یاد ہو فیلال صاف دکھائی دیرہ کہ اس بار بھاجپا کا سپڑا صاف ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی ورن گاندی کا دوستو یوگی اتنات کے اوپر بڑا حملہ بولے اتر پردیش کی قانون ربستہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یوگی یہ ہو رہا ہے اتر پردیش میں دراصل دوستو کل ایک ویڈیو کسی طور پر وائرل ہوا جس میں دوستو پولیس کی بربکتہ ساتھ دکھائی دی کہ اتر پردیش کی پولیس کی کس طریقے سے بربکتہ کرتی جس کو دیکھ کر دوستو آپ کا بھی دل دیکھ جائے کہ پولیس والے کس طریقے سے لاتھیا مارتے ہیں وہ بھی دوستو بینہ سوچے سمجھے کسی کو بھی بری طریقے سے لگ سکتی ہے لیکن دوستو وہاں پر کل ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں پولیس والا جم کر ایک بچی گود میں دوستو پتا کے اور اس پت کے پتا کو جم کر لاتھیا برسا رہا ہے وہ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس بچی کو لاتھی لگ جائے گی جس کے بعد باپ کہتا ہے سا بچی اس کو لگ جائے گی لیکن پولیس کرمی دوستو مانتا نہیں ہے اور وہ جو یہاں پر دوستو مارے جاتا اس کا نام ہے ونوت کمار مشرہ اور دوستو یہ جم کر اس پر مارتا ہے اس کو لاتھیوں سے مارتا لیکن جب یہ ویڈیو دوستو وائرل ہوا سوشل میڈیا پر تو بوال مجھ گیا اور اس کے بعد جو یہاں پر ونوت کمار مشرہ تھا اس کو دوستو آپ کو بتا دے پت سے ہٹا دیا گیا یعنی کہ اس کا جو یہاں پر ایک طریقے سکتے ہیں کہ اس کو جوب سے ہی نکال دیا اب دوستو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو نلمبت کر دیا گیا لیکن کیس دوستو کیا یہ یو پی اتر پردیش کی پولیس کا پہلا ویڈیو ہے ورن گاندھی نے پوچھا کہ کیا اتر پردیش کے جو سی ایم ہیں یوگی اتنات کیا وہ اس بار کا جواب دیں گے کہ کس طریقے سے قانون ویوسطہ اتر پردیش میں فیل ہو رہی ہے کیسے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے دوستو اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے نہیں آتا اگر آپ کے اور ہمارے تو ہم کو کبھی پتہ چل نہیں پاتا کہ فیلال عام جنتہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو بھلے ہی بی جی پی یہ بولتی رہے بڑی بڑی باتیں کرتی رہے کہ فیلال سب کو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن دوستو دیش میں آج کس طریقے کی نفرت فیلائی جا رہی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ وہی اتر پردیش کی سرکار ہے جو ہندو مسلمان کرتی ہے لیکن جس ویکتی کو یہ پیٹ رہے ہیں وہ ہندو ہی ہے اب آپ سمجھئے دوستو ہندو مسلمان ان کے لیے صرف ووٹ تک ہی ہوتا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کو لاکھیوں سے پیٹا جاتا ہے پجاریوں کو پیٹ دیا جاتا ہے اس تاریخی کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بی جی پی کو کمزور کر رہی ہیں دوستو اور بی جی پی لگتار اپنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو اسی بات کا ڈرے کہ کہیں ستہ اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے فیلہا خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریگنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خوض نکل کاری جی ہیں دراصل دوستو آپ کہتا دیں کھٹر کا سنگھی چرایا سامنے ویڈیو ہوا لیک دراصل دوستو کھٹر سرکار کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کیمرے کے سامنے آ کر کھٹر نے کہا کہ کھلے میں نماز پہلے تو دوستو پریشاستن لگتار مسلمان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کھلے میں نماز پڑھ سکتے ہو یعنی کہ ان کو انومتی دے رکھی پریشاستن لیکن وہی دوسری طرف دوستو کھٹر جو ہے کھٹر نکل آ کر ایک ایسا ویوادی بیان دیا جس کے بعد لوگوں نے جم کر اس کی آلوچنا کیے کھٹر کا کہنا ہے کہ فیلال کھلے میں نماز نہ پڑھیں کیونکہ اس سے ویواد بڑھتا جا رہا ہے تنہ تنہی بڑھ رہی ہے گھر میں نماز پڑھ لیں اس کو معاف نہیں کیا جا گا کھلے میں نماز پڑھ گئے اب آپ سمجھ دیئے دوستو بھائی کھلے میں نماز آج سے نہیں ہو رہی ہے سالوں سے ہو رہی ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہو رہی ہے آپ کون ہوتے ہوئے کہنے حالے کہ کھلے میں نماز بڑھ پڑھو بھائی کھلے میں جب پوجہ ہو سکتی ہے دوستو آپ سمجھ دیئے کھلے میں پوجہ ہو سکتی ہے لوگ جو یہاں پر بھگوان پر چڑھا چڑھا کر جا سکتے ہیں اور جو یہاں پر کیوں تو پھر نماز کیوں نہیں ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہے دوستو کئی جگہ بھومی پوجن ہوتا ہے کھلے میں ہی آرتی ہو جاتی ہے تو اس میں غلط کیا ہے دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دھرم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ دھرم کے جو طریقے ہمیشہ چلے آرہے ہیں دوستو ان کو کسی کے لئے بدلہ نہیں جا سکتا پھر وہ کھٹر ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن کھٹر کا اصلی چہرہ بتانا چاہتا تھا دوستو میں آپ کو کہ کھٹر کا اصلی چہرہ یہ ہے ایک طرف پر شاسن بولتا ہے کہ نماز جا کر پڑھ لو یا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھئی ان کا پلان ہی یہ ہے کہ کیمرے پور آ کر ایسی باتیں بولو اور مسلمان اور ہندو بھائیوں کو آپس میں بھڑوا اتر پردیش کے چناؤ آنے والے ہیں چناؤ میں جیتنے کے لئے کچھ ایک آدھ دنگا ہو جائے کیونکہ دوستو کس طریقے سے مظفر نگر میں دنگے فیلے تھے یہ ہم آج بھی نہیں بھولیں اور آپ بھی نہیں بھولے ہو گئے ظاہر سی باتیں وہاں پر آگ بھڑکائی گئی تھی کسانوں کے بیچ میں کافی کچھ ہوا تھا اور یہ چیزوں کو بھولا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ دوستو یہ ایسے زخمیں جو دوہ لگانے کے بعد بھرتے نہیں ہیں بلکہ اور بھی ہرے ہو جاتے ہیں فیلحال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہے وشو گروہ بننے والے موڈی نے دیش کو کیا بروادی کیا اور جی ہے دوستو آپ کو دوہزار کمپنیوں نے توڑا بھیدیشی کمپنیوں نے توڑا بھارت کے ساتھ نہ آتا دراصل دوستو جو موڈی سرکار کہتی ہے کہ ہم بھارت کو وشو گروہ بنائیں گے تو وشو گروہ بنانے کے چکر میں دوستو بھارت کو دھیری دھیری کر کر کھوکلا کرتی جا رہی ہے موڈی سرکار دراصل دوستو ایک ڈیٹا نکل کر سامنا آیا جس میں دوہزار چودہ سے لے کے اب تک یعنی کہ ان سات سالوں میں دوستو دوہزار کمپنیوں نے بھارت کے ساتھ ناتا ہی توڑ لیا یہ وہ ویدیشی کمپنیاں ہیں دوستو جو بھارت کے ساتھ مل کر کاروبار کیا کرتی تھی بزنس کیا کرتی تھی لیکن ایک ایک کر کر سب لوگ جو ویدیشی کمپنیاں تھیں وہ بھارت چھوڑ کر جانے لگی ایک ایک کر کر جو یہاں پر دوستو ان کمپنیوں نے بھارت کا ساتھ چھوڑ دیا پیوز گویل نے ایک ڈیٹا دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ کمپنیاں جن کے پروجیکٹ پورے ہو چکے ہیں یا تھا پھر جو یہاں پر ان کو کام پورا ہو گیا اس لیے واپس جانے ہیں اب آپ سوچئے دوستو دوہزار کمپنیاں کے سب کی سب ایسی ہیں جن کے پروجیکٹ پورے ہو گیا جن کے کچھ کام تھے وہ پورے ہو گیا یعنی کہ دوستو مودیس ترکار کی جب آلوچ نہ ہونے لگتی تو بی جے پی بچانے کیلئے کیا کیا کرتی ہے یاد کیجئے دوستو جب کانگریس کی سرکار تھی تو بار 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 بی جے پی کا کرتی تھی کہ ویدیشی کمپنیاں جو یہاں پر ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہیں لیکن منموم سنگھ صاحب کی وجہ سے وہ لوٹ رہی ہیں اب دوستو جب پردان منطری نرین مودی کے رہے تھے ایک طریقے سے کہہ سکتے کہ یہاں پر پوری کمپنیاں جو ویدیشی کمپنیاں انہوں نے ناتا ہی توڑ دیا یہ دوستو مودیس ترکار کا وشو گروہ بننے کا سپنا یہ وہی مودیس ترکار ہے جو ابھی کچھ دن پہلے کہتی تھی کہ ہوائی چھپل پہننے والا بھی ہوائی جہاز میں بیٹھے گا میں آ کر دیش اور دنیا کا نقشہ ہی بدل دوں گا میں دیش کو سونے کی چڑیا بنا دوں گا بتائی آپ یہ تھی وہ سونے کی چڑیا فردان منطری جہاں پر گیس کے دام ایک ہزار کے پار پہنچ جائیں پیٹرول جو یہاں پر ایک سو بائیس کے پار پہنچ جائیں ڈیزل ایک سو تین کے پار پہنچ جائیں ایسا وشو گروہ ہمیں نہیں دیکھنا کیونکہ ہمیں برباد نہیں ہونا ہے فیلال دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ دوستو پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو آل نوٹیفکیشن پہ ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ دوستو آپ کو مل پائے اور آپ ہر خبر سے جڑے رہے ہیں اور ہاں دوستو کمنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا ضرور کمنٹ کیجئے آپ کسان کی جیس سے خوش ہے یا نہیں